ایک مولی صاحب کا نام لی ہے وہ مماتی مولوی ہمارے اکابر کو برا کہہ رہا ہے کبھی مولانا فضرمان صاحب کو کبھی مفسیت اکسمانی صاحب کو کبھی پیر ذلفکار صاحب کو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے شیطان نے آدم الاسلام کا انکار کیا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ابو جاہل لڑنے کے لئے حضور پاک کے مقابلے میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ابو اللہ اب نے اپنے بیٹوں کہا تو نبی پاک کے بیٹیوں جا کر طلاق دو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی شیطان ہے شیطانیت ہے خناس ہے خناسیت ہے نفس ہے نفسانیت ہے جہنمی تو کسی کے لئے بنی ہے آپ نے جس مولوی کا نام لکھ کر بھیجائے نہ میں اس کا نام لینا ہی اپنے لئے مناسب نہیں سمجھ دا جاہلوں کو جانتے ہی کوئی نہیں ہے انٹکیں گا اور بھونکیں گے حضرت مفتی تک قسمانی دامت برکاتہ ہم کو اور مولانا فضل الرحمن کو اور پیر ذلفکار نقشبندی دامت برکاتہ ہم کو آپ کو پتے ایک بندہ کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس نے کیسے پوچھے ایک مشہور ہونا چاہتا ہوں انہیں کہا جی بادشاہ کے گھر چلا جا اور اس کی بیٹی کا رشتہ لے کر چلا جا قوم کا میراسی اور پتہ نہیں کیا سے کیا تھا وہ لے کر چلا گیا جب وہاں گیا تو بادشاہ کے دربانوں نے مورا کوٹا ایسر مور رگڑ کے رکھ دیا جب اس کے چہرے پر انڈیا کا نقشہ بنانا اور یہ وہاں سے اٹھ کر ایسے کپڑے جھاڑ کے واپس ہونے لگا تو کہنے لگا اچھا وال میں نہ سمجھا تو کہنے لگا اچھا میں آپ کی طرف سے نہ سمجھوں مشہور ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی کا دعوے دار ہے تو ان جیسے بیوانوں کو حضرت مفتی تک عثمانی دامت برکاتہ ہوں مولانا فضل الرحمن عثمان دامت برکاتہ ہوں حضرت پیر ظلفکار رام النقش مندی دامت برکاتہ ہوں کے لئے خلاف بولتے اسی لئے کہ دو بندے ہمیں پہچان لیں آج اثر میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ فلانے مفتقی اس پانی صاحب کے خلاف بات کی جب میں اس کو جواب دے لگا چار بندوں نے مجھ سے پوچھے یہ کون ہے میں نے اسے کہا دیکھا یہی شہرت وہ بندہ چاہتا ہے جو تم اسے دے رہے ہو انہیں کہو تاہ تاک قدم ہی ہم تمہیں اپنے قدم کے نیچے رکھیں گے یہ کوئی بندے ہیں یہ باتیں کریں گے ان کی شکل ہے تو بھائی چار چوروں کی وجہ سے مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا چار ڈاکو کسی بزلے پر ڈاکہ ڈالتے تو مسئلہ اختلافی نہیں ہوتا مکہ میں ابو جہل لیتا تھا اس کی پلیتی کی وجہ سے مکہ خراب نہیں ہوا مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عبی منافق رہتا تھا اس کی منافقیت کی وجہ سے منافقت کی وجہ سے مدینہ غلط نہیں ہوا تو اسی طرح ان بیمانوں کی بیمانی کی وجہ سے بھی ہمارے اکابر غلط نہیں ہوتے باقی یہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں کیا فدی کیا فدی کو شوربہ ان مندوں کو جا کر بندہ بات کرے انہیں کو اپنا حیثیت اپنی اوقات دیکھو شکل سے پتہ نہیں کیا سے کیا میں کیا جملہ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے گئوں ان جیسوں کو کھڑے لہن لگائیں لا تذکر وطن سسمانہ نام لیں نہ کچھ کریں ان کو اپنی حیثیت سمجھائے گی ایک عرصہ سے ان بیمانوں کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا جنہیں اپنے انہیں دھکا دے کر بھگا دیا جانتا ہے ان کو کوئی نہیں ہے یہ اپنی حیثیت پڑ پڑا کے بتا رہے ہیں جی ہم بھی کوئی ہیں ایسے نہیں ہو سکتا ہم تمہاری حیثیت جانتے ہیں اور تمہاری حیثیت کے مطابق سمجھانا جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا انزل الناس منازل لوگوں کو ان کی عزت کے مطابق ان کی عزت داری کرو ہم تمہاری عزت جانتے ہیں اسی طرح ہی تمہاری عزت رہے گی مجھے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں حضرت اس کا جواب دے میں نے کہا چھڑو جی کیا جواب فَلَوْمُ الْحُفَّاشِ لَا يَزُرُّ الشَّمْسِ وَأُوَ الْقَلْبِ لَا يَزْلِمُ الْبَدْرِ نفت العرب میں فَلَوْمُ الْحُفَّاشِ لا يَزُرُّ الشَّمْسِ یہ چمگادر ہوتے ہیں نا چمگادر یہ سارا دن کہتے رہتے ہیں سورج برباد ہو جائے سورج برباد ہو جائے اس کی روشنی سے میں باہر چل نہیں سکتا شام کو اڑتا ہے باہر تو اس چمگادر کے بھونکنے سے کبھی سورج برباد ہوئے وَأُوَ الْقَلْبِ لَا يَزْلِمُ الْبَدْرِ چاند کی چاندنی کو دیکھ کر کتہ بھونکتا ہے کتے کی بھونکتنے سے چاند کی چاندنی کبھی ختم ہوئی ہے ہماری سریکی اور میٹھی زبان میں کہتے ہیں کتے لگے دریا پلیت نہیں تھیندے تو ان کی وجہ سے شیخ الاسلام پر قائد ملت اسلامیہ پر بیرزول افکار سے پر کیا تکلیف آئے گی چوہی ان جیسوں کے کہنے ہاں عربی کے ایک شاعر شعر کہتے ہیں حضرت مولان بیٹھے ہیں وَإِذَا عَتَتْكَ مَزَمَّتِ مِنْ نَاكِسٍ فَيَجْ شَحَادَتُ لِي بِأَنِّ قَامِلُ جب چور کہے نا کہ بندہ برا ہے تو سمجھ جاؤ چوکی دار بہت اچھا ہے جب چور کہے ہاں ان جیسے چوروں کے چیخنے سے ہمیں سمجھ آیا ہے کہ مفتی تک عثمانی نے دین پر ٹھیک پہرا دیا قائد ملت اسلامیہ نے اچھی میخ گاڑی ہے پیرزول افکار دامت برکاتم علیہ نے صحیح کام کیا ہے تبھی تو ان لوگوں کو اس پر لالے پڑ گئے اپنی جان گئے